موسیقی دیوار جیسی فلمیں شامل ہیں ان کی چوبیس فلموں میں سے تقریباً بیس فلمیں باکس آویس پر بلاک پسٹر ثابت ہوئیں فلم سٹر انڈیا کے بعد سلیم جاوید کی سپر ہٹ جوڑی الگ ہو گئی اس کے بعد بھی جاوید اختر نے فلموں کے لیے سمواد لکھنے کا کام جاری رکھا جاوید اختر کو ان کے لکھے گیتوں کے لیے آٹھ بار فلم فیر پرسکار سے سممانت کیا گیا ہے ساہت کے جگت میں جاوید اختر کے بہومولے یوگدان کو دیکھتے ہوئے انہیں پدمشری اور پدم بھوچن سممان سے بھی نوازا گیا ہے 1946 میں آج ہیک دن دنیا کی سب سے طاقتور سنسطہ سنیوکت راشت کی سرکشہ پرشت کی پہلی بیٹک ہوئی تھی سرکشہ پرشت سنیوکت راشت کے چھے پرمکنگوں میں سے ایک ہے وشویں شانتی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے سرکشہ پرشت کے پاس اہم قدم اٹھانی اور دنڈ دینے کا ادھکار ہے سرکشہ پرشت شانتی و سرکشہ سے جوڑے مسلوں پر وچار کرتا ہے پرستاؤ پاس کرتا ہے اور غلطی کر رہے دیشوں کو دنڈ بھی دیتا ہے ادھارن کے طور پر سرکشہ پرشت نے ویوادس پت پرمارو کارکرم کے لیے ایران پر آرثک پرتیبند لگایا سرکشہ پرشت میں پندرہ سدس ہیں ان میں پانچ ستھائی سدس ہیں جن میں سنیوکتر راج امیرکہ برٹن فرانس روس اور چین شامل ہیں اور دس اہ ستھائی سدس ہیں انیسو انکی آنوے میں آجی کے دن کھاڑی یدکی شروعات ہوئی تھی اور امیرکی برٹن فرنچ سعودی اور کویت کی سنیوکت سینہ نے ایراک پر حملہ بول دیا تھا اس سین ابھیان کو آپریسن ڈیزرڈ سٹروم نام دیا گیا تھا ایراک پر سین کاروائی کے تحت رانلیتک ٹھکانوں تیل شودھن کارخانوں اور بغداد ہوای ایڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا دراصل اگست انیس سو نبے میں ایراک نے قویت پر حملہ کر دیا تھا جس کے بعد سنیوکتر راشت نے لگاتار اسے قویت کا قبضہ چھوڑنے کی اپیل کی تھی لیکن تدکالین راشت پتی صدام حسین کے اڑیل رخ کی وجہ سے سنیوکتر راشتی ایراک پر کئی پرتیبن بھی لگا دیئے ان سب کے باوجود صدام حسین نے قویت کی ایراک میں ولے کی گوشنا کر دی جس کے بعد کھاڑی ایدھ کے تحت پسچمی شکتیوں نے قویت کو ایراک کے پرباہوں سے مکت کرانے کے لیے سین ابھیان چلایا 1995 میں آج ایک دن جاپان کے کوبے شہر میں آئے وناشکاری بھوکمپ میں کم سے کم دو سو لوگ مارے گئے اور تیرہ ہزار لوگ بری طرح زخمی ہو گئے تھے کوبے کے ساتھ ساتھ توساکہ اور پراشین نگر کیوٹو میں بھی بھوکمپ سے بھاری تباہی مچی تھی رکٹر پیمان نے پر بھوکمپ کی تیورتہ 7.2 ماں پی گئی پچھلے 47 سالوں میں جاپان میں آیا یہ سب سے بھیشن بھوکم تھا پرتک شدرشیوں کا کہنا تھا کہ بھوکمپ کے جھٹکے 20 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے اور اس کے بعد بھی تھوڑے تھوڑے انترال پر معمولی جھٹکے آتے رہے اس تباہی میں سیکڑوں لوگ عمارتوں کے ملوے میں دب گئے پرینے پٹری سے اتر گئیں اور کئی علاقوں میں لمبے وقت کے لیے بجلی کی آپورتی ٹھپ ہو گئی تھی اور 2010 میں آج ہی کے دن بھارت کے پرسید مارکس وادی راجنی تگ جوتی بسو کا ندھن ہوا تھا رجنی پام دج جیسے کمیونیسٹ نیتاؤں سے سمبندھوں کے چلتے جوتی بسو کمیونیسٹ پارٹی آف انڈیا کے سدس بنی ریل کرمچاریوں کے آندولن میں شامل ہونے کے بعد پہلی بار جوتی بسو چرچہ میں آئے اور 1957 میں پشچم بنگال ویدھان سبھا میں وہ وپکش کے نیتا چنے گئے 1967 میں بنی وام مورچے کے پربتھ والی سنیوکت مورچہ سرکار میں جوتی بسو کو گرہ منتری بنایا گیا لیکن نقسل وادی آندولن کے چلتے راجن میں راشپتی شاشن لگا دیا گیا اور سرکار گر گئی 1977 کے چناؤں میں جب وام مورچہ کو ویدھان سبھا میں پونڈ بہومت ملا تو جوتی بسو مکہ منتری پدھ کے سرومان امیدوار کے طور پر ابرے اور چنے گئے انہوں نے لگاتار 23 سال تک پشچم بنگال کے مکہ منتری کے روپ میں کام کیا